عالمی میڈیا چین کے قرضوں کو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دے رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چائنیز پروجیکٹ کو انہوں نے ایکزیمن کیا اور اس کو ایکسپوز کیا ہے سپیک کی اوپر چائنہ اور پاکستان کے درمیان بڑے سیریس ایشیوز کھڑے ہو گئے رونے دونے چروع ہو گئے ہیں چائنیز بہت ناراض ہیں کہ چائنہ کے جو انویسمنٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی نیگٹیو ہیں پاکستان کے حق میں نہیں ہیں یہ ایٹ ڈیٹا کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو ملنے والی رقم کا نبوے فیصد حصہ قرض ہے چین کی حکومت نے اور اس کی کمپنیوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے پہلی بار in a very rare move because the Chinese ordinarily do not do this in a very rare move چین کی طرف سے ریبٹل آیا ناظرین اس سے چین میں خطرے کی گھنٹیاں بڑھ گئیں اس سارے معاملے نے ایک بار پھر سی پیک جیسے اہم ترین رہداری منصوبے کو متنازع بنا دیا اگر ہمارا سارا نیرٹیو یہ ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں ڈم کر دیا تو ہم چین کے ساتھ ہیں تو یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ چین ہم سے کتنا خوش ہے چائنیز خوش نہیں ہے اور سلو ڈاؤن ہو گیا ہے چائنہ کے ساتھ آپ نے کوئی میننگفل ڈائلوگ نہیں کیا کوئی تقریباً ڈیڑ سال سے کہ یہاں کیا آپ ہونے والا ہے سی پیک تو سلو ہوگا سو ہوگا ہمانستان میں شاید بات دم نہیں ہوگا اور اس کی لہر یہاں آ سکتی ہے ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا کیا کہ کیا ہوں کرائیسس چائنہ کے ساتھ شروع ہوگی ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس لیے میں یہ میننفل کر رہا ہوں یہ جو سی پیک ہے نا سی پیک کی اوپر چائنہ اور پاکستان کے درمیان بڑے سیریس ایشیز کڑے ہوگئے بہت سیریس ایشیز ہوگئے ہیں چائنیز جا کے آرمی چیف کو بھی مل کے آئے ہیں اور ایک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ نواز شریف صاحب زمانے میں شروع ہونا تھا پھر یہ لوگ آگئے انہوں نے روک دیا پھر اب جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شروع کر دیا بڑے بدون دام سے اور وہ چھ سات بلینڈ ڈالرز کی چائنہ نے یہ بنانی دی ایک نئی ایم ایل وان کی بات کر رہے ہیں اچھا تو وہ رک گئی ہے پھر چائنہ کہتا ہے آپ کرو اور یہ کہتا ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے اتنی بڑی ہم نے کرزہ نہیں لینا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ بھی ایک رائسز آگئے ایک طرف تو یہ رائسز چل رہی ہے چائنہ کے ساتھ اندھی وہ چیز جو کہ سٹریٹیجکلی بڑی اہم تھی آپ کے لیے سپیک کے اوپر رونے دونے چروع ہو گئے ہیں چائنیز بہت ناراض ہیں یہ میں پہلے بھی کہا آپ پھر کہہ رہا ہوں مگر آپ ایک نئی چیز ہوئی ہے کیا اور میں اس کا اشارہ کر دیتا ہوں کیا وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ادارے نے آج 29 سپتمبر کو ایک بہت خطرناک ریپورٹش آئے گی چائنیز انویسمنٹس کے اوپر کہ چائنہ جو دنیا کے اندر جو انویسمنٹس کر رہا ہے خصوصا پاکستان آفریکن نیشنز اس قسم کے جو غریب نیشنز ہیں یا میڈل انکم نیشنز ہیں وہاں روڈ ان بیلٹ انیشیٹیو کے ذریعے جس میں سیپیک بھی آ جاتا ہے وہ جو کچھ وہاں انویسمنٹس کر رہے ہیں ایک تو ان میں بہت سی ایسی چیزیں جو خفیہ رکھی گئی دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی چائنہ کے حکمے ہیں اور جن ملکوں میں وہ کر رہے ہیں ان کے حکمے نہیں ہیں کہ it's a scandal لیکن dead trap تو پہلے سے ہی کا جارہا تھا بہت massive قسم کی چائنہ کے اوپر اور ان کے پروجیکس کی اوپر یورپین کنٹریز نے ایک اٹیک لانچ کر دیے کہ چائنہ کے جو انویسمنٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی نیگٹیو ہیں پاکستان کے حکمے نہیں ہیں اور جو 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 پروفٹس مل رہی ہیں چائنہ کو اور جو rate of interest دیا جا رہا ہے وغیرہ 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 یہ سب پاکستان کے خلاف ہے اور اسی طرح افریقہ کے اندر بھی اور سری لنکا کے اندر بھی جہاں جہاں چائنہ نے انویسمنٹس کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایک چائنیز پروجیکٹ کو انہوں نے examine کیا اور اس کو expose کیا اس کے ساتھ چائنہ پاکستان کے تعلقات اسپیشلی یہ جو سارے ہمارے economic relations ہیں اس کے اندر بہت سے خدشات پیدا ہو جائیں گی یہاں بہت سے سوال کرے ہو جائیں گے اور این ممکن ہے کہ نیب شاید بھی کسی نہ کسی سٹیج پر اٹھ کے آ جائیں اور کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے گزشتہ تین برس کے دوران چین اور پاکستان دونوں جانب سے حکام سی پیک کے سست روی کا شکار ہونے کی بارہا تردید کرتے آئے ہیں ان تردید کے باوجود بیشتر منصوبوں میں تاتل اغبارات کی شہ سرخیاں بنتا رہا ہے گزشتہ ماہ پاک چین تعلقات سٹیرنگ کمیٹی نے چین پاکستان اقتصادی راداری کے تحت لگائے جانے والے پانچ پروجیکٹس کے تجارتی آپریشن کی تاریخوں میں توسی کے لیے یکسہ پولیسی فریمورک کو حتمی شکل دینے کی ہدایات دیں یہ بتایا گیا کہ سی پیک کے تحت متعدد منصوبے جن میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے اس وقت مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کا سامنا کر رہے ہیں حقائق کے مطابق انفرسٹرکچر کے منصوبے مثلا گوادر بندرگاہ اور سپیشل اکنومک زونز پر عمل درامتہ حال سستروی کا شکار ہے ٹیلویجن سکرینز پر چلنے والی حکومت کی اپنی ہی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان اور چین نے جن نو سپیشل اکنومک زونز بنانے پر اتفاق کیا ایک کو بھی اب تک آپریشنل نہیں کیا جا سکا کی وزیر مراد سعید نے الیج کیا کہ ملتان سکھر موٹروے کے اوپر یوج کیگ بیکس لی گئی ہیں یہ پیسہ کھایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خزانے کو پچاس عرب سے زائد کا نقصان ہوا ہے اس کے بعد پہلی بار چین کی طرف سے ریبٹل آیا گلوبل ٹائمز کے اندر اس ریبٹل کے اندر ان الیگیشنز اور الزامات کو انفاؤنڈڈ قرار دیا گیا ناظرین اس سے چین میں خطرے کی گھنٹیاں بڑھ گئیں چیف اوامی سطاف کو خطشاہ دور کرنے کے لیے چین کا دورہ کرنا پڑ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اہم ترین الزام وزیر آزم پاکستان کی جانب سے لگایا گیا ہے از ایف ایٹ وزنٹ انناف کہ چائنہ پہلے ہی ان الزامات کی وجہ سے نروس تھا اپسیٹ تھا ان کا آف تریکڈ بھی نجی محفلوں کے اندر بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پیک کے منصوبوں پر ہونے والی کرپشن پر آج یہی سوال نون لیگ بھی اٹھا رہی ہے اس سارے معاملے نے ایک بار پھر سی پیک جیسے اہم ترین رہداری منصوبے کو متنازع بنا دیا دیکھیں سلمان جب طالبان نے ٹیک آور کیا پندرہ اگست کو کابل جب فال ہوا تو ہم سب بہت کے انڈیا وہاں سے نکل گیا حکومت نے ہمیں لیڈ دی پروگرامز کے درو کہ انڈیا ہے آٹ اوف کنٹینشن اور ہم بڑے خوش ہو ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے امریکہ نہیں چاہتا وہاں آمن ہو وہاں ڈالر بھی جائیں گے وہاں آٹھا بھی سمگل ہوگا وہاں سارا کچھ ہوگا وہاں آمن نہیں ہوگا تو سی پیک بھی مشکل سے بنے گا اب آپ نے وہ باتیں بھی سننے شروع کر دیں کہ سی پیک کی پیس بہت سلو ہے چائنا کے ساتھ آپ نے کوئی میننگ فول ڈائلوگ نہیں کیا کوئی تقریباً ڈیڈ سال سے رشیہ کا آپ کا آج بھی اعتماد کا فقدان ہے کیونکہ 1979 میں آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رشیہ نے انویجن روکی افغانستان میں شاید اس لیے کہ کہیں وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ بائیس ریپبلکن سینیٹرز نے جو بائیڈن کو کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ختم کریں یا ان کو ری وزٹ کریں یا ان کی کوئی امداد بغیرہ کم کریں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے وہ آپ کو لگ پتا جائے گا جب وہ ساؤت ایشیا کے اوپر اپنی نئی پالسی دیں گے کہ یہاں کیا آپ ہونے والا ہے سی تک تو سلو ہوگا سو ہوگا امغانستان میں شاید بات دم نہیں ہوگا اور اس کی لہر یہاں آ سکتی ہے یہ اپریہنشنز ہیں اور بڑی لوجیکل اپریہنشنز ہیں آپ نے کو پرائیم نیسٹر صاحب سے اس کو اوپر بات سنی ہے میں پرائیم نیسٹر کی جب بات کرتا ہوں تو میں ایک انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں آئی وڈ لائک کہ آرمی بھی اس پر بات کریں پرائیم نیسٹر صاحب بھی بات کریں ان باتوں پر کھل کے اظہار کریں اور چائنہ ہم سے کتنا خوش ہے چونکہ ہمارا سارا نیریٹیو یہ ہے کہ اگر امریکہ نے ہمیں ڈم کر دیا تو ہم چین کے ساتھ ہیں تو یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ چین ہم سے کتنا خوش ہے چین کے ساتھ ہم نے گزشتہ تین سال میں کیا سلوک کیا ہے جب ہم امریکن فسیلیٹیشن کے لیے امریکن بلوک میں گئے تو ہم نے چین کو کس طرح ڈم کیا سی پیک کو کس طرح ڈم کیا وہاں کس کو بٹھائے رکھا جس نے اس کو کس طرح ڈم کیا اور اس کے ایکنومک انٹرسٹ کس ملک کے ساتھ تھے اور وہ ملک چین کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا ان سب کی پاکستان میں بھی کوئی جائزہ رپورٹ بننی چاہتا ہے کرپشن کی دو ہی صورتیں ہیں یا چین کی حکومت نے اور اس کی کمپنیوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے یا پھر پاک فوج کے اداروں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے